ہمارا جو سموک کا لیول ہے وہ جو ایک خطرناک لیول ہوتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ جو ہے وہ انکریز کر دی ہے کر گیا ہے اور اگر یہ لیول اسی طرح ہی مینٹین رہتا ہے اگلے دو ڈھائی ماہ میں تین ماہ میں تو آپ یقین کیجئے کہ اس کے انتہائی خطرناک اور سینس قسم کے کونسیپینسز ہو سکتے ہیں اب ظاہر ہے گورنمنٹ سے ہماری پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم اس وقت ہی اس کو کام کو کرتے ہیں کہ جس وقت یہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے جب کھڑا ہو جاتا تو پھر سارے اس کے اوپر لگ جاتے ہیں اور اس کے پھر یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ بیسیکلی یہ پرابلم کہاں سے اوریجنیٹ ہو رہا ہے جو گورنمنٹ کے عداد و شمار ہیں جو خود گورنمنٹ کی جو ادارے انوارمنٹ کا جو ادارہ بیسیکلی وہ دے رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایٹی تھری پرسنٹ جو پلوشن ہے وہ بیسیکلی وہیکلز کی وجہ سے ہو رہی ہے آٹھ کے پرسنٹ نو پرسنٹ انڈسٹی کی وجہ سے ہے اور آٹھ نو پرسنٹ ہی بیسیکلی جو برننگ ہوتی ہے کھیتوں کے اندر جو اپنی فصل کو آخر میں جو اس کے باقیات ہوتے ہیں اس کو جلاتے ہیں اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم ایٹی تھری پرسنٹ کو سال نہیں کریں گے اور دوسری بات ہے کہ یہ جو ایگری کلچر معاملہ ہے یہاں سے ہمارے پاس ایک گنجائش ہے کہ اس کو ہم صفر کر سکتے ہیں اس کو ختم کر سکتے ہیں تو ہم یہ نہیں کرتے تو پھر ہماری جو افسر شاہی ہے وہ کیا کرتی ہے اس کو بڑا آسان حدف یہ ملتا ہے کہ وہ جاتی ہے اور انڈسٹری کے اوپر حملہ کر دیتی ہے اور انڈسٹری پہلے ہی بیش بار سٹریس کے اندر ہے اور بیش بار پرابلمز کے اندر سے آلیڈی جو ہے نا وہ گزر رہی ہوتی ہے تو ایسے وقت کے اندر میں یہ سمجھنا ہوں کہ گورنمنٹ کو تمام سٹیک اولڈرز کو لے کر ساتھ میں بیٹھنا چاہیے اور گورنمنٹ کی طرف سے ایک فوری طور پر ایک لانگ ٹرم اور ایک شارٹ ٹرم بیسیکلی جو پلان ہے وہ سامنے آنا چاہیے آج سموک کو جو ہمارے اوپر ایلیگیشن انڈسٹری والوں کو پر لگایا جا رہا ہے وہ بتانے آئے ہیں کہ ہم کتنی سموک کرتے ہیں جبکہ ان کو پتا ہے محولیات نے بھی رپورٹ شاہ کی ہے لوگ والوں نے بھی کی ہے یہ ہمارا کتنا حصہ ہے اور ان کا کتنا حصہ ہے اگرچہ وہ ہمارے سے دس کنہ زیادہ سموک کلیر کرتے ہیں تو ہمارا تو نارمل ہے ہم تو اس کو بھی کلیر کر دیں گے سموک ختم کر دیں گے ہم ان کے ساتھ مل کے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں اب یہ انڈسٹری والوں کو آکے حراسہ کرتے ہیں توڑ پھوڑ کرتے ہیں یہ رکنی چاہیے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ بین ہوئی ہیں فیکٹریاں لگانی یا کہ انہوں نے کوئی ایسا قانون بنا دیا کہ یہاں پہ بلکل انڈسٹری پاکستان میں لگانا ممنوع ہے اگر ممنوع ہے تو ہمیں ویسے بتا دیں ہم کہیں اور چلے جائیں گے اس موقع پر ٹرکی روڈ انڈسٹری اسوسیشن کے چیئرمن حاجی جعوید اقبال اور صدر میاں سلمان نے میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ہمسائے ملک سے سموک آ رہی ہے پوری دنیا کا مسئلہ ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں جہاں پہ ہم وائلشن عبل تو کرتے نہیں ہیں اگر کرتے ہیں تو ہمیں وہ ایس او پیز دیں ہم وہ ایس او پیز کے مطابق کام کریں ان کے ساتھ چانہ بچانہ کھڑے ہوگے کام کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحی ہمارا بسکلی گورنمنٹ سے یہ مطالبہ جیسے گورنمنٹ کے اپنے ہی ان کے ہی مطابق یہ چیز ہے کہ نائن پرسنٹ صرف انڈسٹری سموک ریٹ کر رہی ہے جبکہ انڈسٹری کو بند کیا جا رہا ہے صرف اس وجہ سے باقی آپ کو پتا جس طرح سموک ریٹ ہو رہی ہے اس میں زیادہ جو عمل دخل ہے وہ ٹریفیک ہے ٹریفیک کے بارے میں کچھ کیا نہیں جا رہا ہے جو چیزیں بند کی جا رہی ہیں وہ صرف انڈسٹری ہے انڈسٹری چلے گی تو مزور جونسا ہے بے روزگار ہوگا بس ہمارا یہ ایشو ہے کہ انڈسٹری کو بند نہ کیا جائے ان کے ایس او پیز دی جائے ہم انہیں ضرور فولو